بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ یوڈیو کے ساتھ حاضروں فرینڈز قدر گورنمنٹ کے جانب سے بڑی زبردست اناؤنسمنٹ کی گئی ہے پاکستانیوں کے لیے کافی ترداد میں آسامیوں کے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کافی ڈیزگنیشن میں اس میں بعض پوسٹوں کے لیے ایکسپیرینس رکوائیڈ ہے اور بعض پوسٹوں کے لیے فید آؤٹ ایکسپیرینس یعنی کے ایکسپیرینس کے بغیر بھی اپلائی کیا جا سکے گا اس کے ریلیٹر میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ٹوٹلی چیزیں بتاؤں گا اور اس کا اپلائی کرنے کا پروسیس بھی بتاؤں گا اور اس کے ریلیٹر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کس جگہ پا رہا ہوگا اور اس کے لیے کالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہوگی اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو واج کرنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ب� تو قطر جانا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو واج کرنی ہے اس میں بڑی بات یہ ہوگی کہ اس میں آپ کو ویزا اور ٹکٹ فری میں دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو میڈیکل الالاؤنس ٹرانسپورٹ الالاؤنس اس کے بعد کھانا اور رائش بھی جو ہے وہ بھی پروائیڈ کی جائے گی کمپنی کی جانب سے اور بہت ہی سنہری موقع ہے پاکستانیوں کے لیے لیکن اس کے ریلیٹی تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سکچھو سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائم ہی کیا تو جلد اس ریل سبسکرائب بیٹرن پر کلک کر کے اور سامنے لگے پہلے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی جابز کے ریلیٹیڈ ویڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن بلا تخلیر آپ تک پہنچتا رہے فرنس آپ نے اس جاب کی تفصیلات دیکھنے کے لیے درکلی گوگل پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے find find pa کے پاک jobsjobs.com جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے جیسے اس پہ آپ سرچ کریں گے فرسٹ نمبر پہ یہ ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ویزا انفرمیشن کے نام سے ٹائم ملتا ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ جو ہے ہمیں کتر جابز فری ویزا فری ٹکٹ کا آپش جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کے کمپلیٹ انفرمیشن مل جاتی ہے یہ ایڈیوٹائنگ پیپر ہے جسے میں اوپن کر لیتا ہوں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایریا کوارڈینیٹر کی پوسٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں یہاں پہ جو سیلری ہے وہ انہی کی کرنسی کے اندر لکھی ہوئی ہے یعنی کی کیو آر کے اندر لکھی ہوئی ہے میں آپ کو کیو آر کے ہی اندر بتاؤں گا آپ نے بعد میں نیٹ سے جا کر چیک کر لینا ہے کہ ان کی جو کرنسی ہے وہ ہمارے کتنے پیسے ہوں تو ان کا ایک روپیہ بنتا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں خود سے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایریا کوارڈینیٹر کی پوسٹ آتی ہے فیلڈ انجینئر کی یعنی کے ایریا کوارڈینیٹر اور فیلڈ انجینئر کی دو پوسٹ ہیں یعنی کے یہ الہیدہ ڈیگنیشن ہے یہ الہیدہ ڈیگنیشن ہے اس میں سیلری کے بات کی جائے تو آٹھ ہزار سے بارہ ہزار تک ہوگی فکسڈ ہوگی اس کی سیلری اس کے بعد اس کے لیے جو ب بات کی جائے جوکیشن کی تو کم سے کم تین سال کا ڈیپلوما ہونا چاہیے ان میکینیکل انجینر کے اندر اور سال میں دس سال کا آپ کے پاس آورال ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایج لیمٹ اٹھائیس سے پنتالیس سال ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوسٹ آتی ہے سوپروائزر میکینیکل کولم اس کے بعد سوپروائزر میکینیکل ایکسچینج اس کے بعد سوپروائزر میکینیکل ویسلز کی پوسٹ آتی ہے ان تینوں ڈیگنیشن کے لیے جو پی ہوگی وہ فکس نہیں ہوگ اس میں بائی سو سے لے کر سینتیس سو تک آپ کو کیو آر میں پی دی جائے گی اور اس کے لیے ڈیپلوما ان میکینیکل ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس جو ہے وہ آٹھ سا رکھا گیا اور اس کی سیلری جو ہے وہ بڑھائی بھی جائے گی لیکن جو فرسٹ ڈیگنیشنز ہیں یہ دو ان کے لیے فکس سیلری ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس میکینیکل تکنیشن کولم اس کے بعد میکینیکل تکنیشن ایکسچینجر اس کے بعد میکینیکل تکنیشن ویسل ان تینوں پوس کے لیے جو ہے کیو آر کے اندر ہمیں یارہ سو روپے سے لے کر پندرہ سو تک جو ہے سیلری دی جائے گی کیو آر میں روپیز میں نہیں ہے سوری روپیز میں نہیں ہوگی یہ کیو آر میں یعنی کہ کتری پیسے جو ہیں وہ یارہ سو سے لے کر پندرہ سو تک دیے جائیں گے اور اس کے لیے منیمم چھ سال آورال ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان آئل اینڈ گیس کے اندر اور اس کے لیے جو جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ پنتالی سال ہوگی اس کے بعد نیکسٹ جنرل فیٹ کولم جنرل فیٹر ایکسچینجر جنرل فیٹر ویسل ان کے لیے کیو آر کے اندر جو سیلری ہے وہ نو سو سے لے کر ایک ہزار تک ہوگی اور منیمم پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آورال اوائل اینڈ گیس کے اندر اور پنتالی سال تک ایج لیمٹ رکوائیڈ ہے اس کے بعد نیکسٹ جو پوشٹ ہمارے پاس آتی ہے اس کے لیے بھی ایکسپیرینس رکوائیڈ ہوگا ہول واج اینڈ فائر واج کے لیے اور اس کے لیے جو سیلری ہے وہ کیو آر کے اندر سولہ سو روپے ہوگی اور اس کے لیے تین سال کا ایکسپیرینس رکوائیڈ ہے انو آئل اینڈ گیس کے اندر اور ایج لیمٹ اس کی بھی جو ہے پنتالی سال ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ابھی ہمارے پاس پوشٹیں آتی ہیں یہ دو ان کے لیے کوئی ایکسپیرینس رکوائیڈ نہیں اس میں دو درہ کے ڈینگ نیشن ہے اس میں پائی فیٹر اور فیبریکیٹر کے لیے کوئی بھی ایکسپیرینس رکوائیڈ نہیں ہے اس میں بارہ سو سے اٹھارہ سو تک پی دی جائے گی کیو آر کے اندر اور ایج لیمٹ جو ہے وہ پنتالیس ایئر رکھی گئی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیڈرو جیٹر کیو آر کے اندر 950 سے 1050 تک سیلری دی جائے گی اور ایج لیمٹ جو ہے وہ پنتالیس سال ہوگی اس کے بعد نیکسٹ جو ڈینگ نیشن ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے جی ریجر جس کے لیے نو سو سے بارہ سو تک کیو آر کے اندر سیلری ہوگی اور منیموم سکس ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیئے ان آیل اینڈ گیس کے ان کے اندر اور پنتالیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے بعد سپر وائزر ریزن کی پوسٹ آتی ہے کیو آر کے اندر اس کی سیلری بائی سو سے سینتیس سو اور منیمم چھ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آئل اینڈ گیس کے اندر اور اس میں آپ کی ایج لیمٹ پنتالیس سال ہو اس کے بعد سٹور کیپر کی پوسٹ آتی ہے کیو آر کے اندر چودہ سو سے لے کر دو ہزار تک سیلری ہوگی اور منیمم پانچ سال کا آورال ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا ان آئل اینڈ گیس کے اندر ہو تو تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ نہیں بتائے گی ابھی بات کی جائے اس کی جو ہے اپلائے کرنے کی اور اس کی مزید تفصیلات لینے کی تو اس کیا جو اپلائے ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بائزر یہ سی وی آپ نے اس ایمیل اڈریس پر سینڈ کرنی ہے سی وی جو ایمیل اڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے سا نومبر 2019 کون لاہور کے اندر آپ کی جو ہے آپ route ہوا گا وہ آر نومبر 2019 یعنی آر نومبر 2019 کون اسلام آباد کے اندر ہوگا اور سا نومبر 2019 کون لاہور کے اندر جو آپ کا انٹریو ہوگا اس کے بعد یہاں پر ورس اپ نمبر دے دیا گیا ہے جس پر آپ کو لیکن کو مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر ان کا کمپلیٹ اڈریس بھی بتا دیا گیا ہے اسلام آباد کا جہاں سے آپ مزید انفارمیشن اور یہاں پر آپ کو فون نمبر بھی دے دیئے گئے ہیں جن پر کول کر کے مزید انفارمیشن لی جائے سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر ان کا لیسنس نمبر اویل ہے اور ان کے مین آفیس کا جو نمبر ہے وہ بھی یہاں پر دے دیا گیا ہے اس کے بعد اس سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے جس پر کلک کر کے آپ یہ جاب کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر ان کا ایمیل ڈریس اور یہاں پر ان کا ورساب نمبر اویل ہے ان پر آپ کول کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے اپلائے کرنے کے لیے اس ایمیل ڈریس پر آپ نے اپنا سی وی جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی آورال تمام چیزیں فری آف کاؤسٹ ہوں گی اس کے لیے کوئی بھی آپ کو ایکسپینسز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرنا ہوگے اس کے بعد اس سائٹ کا لنگ ویڈیو کے دسکرپشن میں دے دیا کہ جس پر کلک کر کے آپ تمام تفصیلات چیک کر سکتے ہیں